سوپو ریبن سے جہاں پر ایک لڑکا آج نہانی کی گھر سے بعد اس سے پہر ایک نزدی کی نالے میں گیا اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت علاقے میں ماتم کا ماحول ہے اور بستی جو ہے وہ اس وقت کئی نہ کئی اس لڑکے کی تلاش کر رہی ہے لوکلز کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس کے اہلکار اور باقی جو ایس ڈی آریف کی ٹیمز ہے زلہ اید زامیہ نے اس وقت تمام ٹیمز کو ایکٹیو کر دیا ہے اور علاقے میں تمام ٹیمز جو ہے وہ پہنچی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بعد اس سے پہر یہ واقعہ پیش آ گیا ایک لڑکا جو نہانی کی گھر سے نزدی کی نالے میں گیا تھا اور وہاں پہ وہ ڈھوپ گیا اور اب علاقے میں اس وقت قورام ہے علاقے میں اس وقت قیامت ہے تمام لوگ جو ہیں وہ کئی نہ کئی اس وقت لڑکے کی تلاش کر رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کی ٹیمز کے ساتھ ساتھ باقی رسکیو ریکیوری ٹیمز جو ہیں وہ بھی علاقے میں پہنچی ہوئی ہیں دوستو ہم منظر شتری بوشان وکینس ریبن رفی آباد پیٹے یہ تے لگ بگ آز سور پانس بجے آکھ واقع آو پیش آکھ لڑکی اس ٹینکی چھایت نزدیک وارٹ ٹینکی ایتمنس سو سران کرنے خطروز گمت تو یہ لڑک گو آتمنس فٹے تو وہ کنس چھو کشش کریں اس دی آر پھر سیٹ 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 سو سانس آزای سے تمتی بہٹ اور پولیس تی بہت اور تو لوگ کینٹو کنٹ روی شیں ہونٹ کنٹ ریکن لوگ تیشو وکینس ماں تمviewز موپتلا کورام چھو کائمت چھو کتکن یو سی لڑک گو فٹے تھاز آب سماس تمسنز اس بوڑی چھو تمیش تلاش تیشو وکینس جری رفی آباد ریبن رفی آباد ریبن اس نزدی کی نال تاتمان شیئر لڑک فوٹموت ریبنک لوگ مایوس اداس کیا اس کی لکوٹ لڑک فٹید گو آت پیچھ لوکن افسوس اور چاروں طرف سے اس وقت لوگ جو ہیں وہ کئی نہ کئی سیلاب کی طرح امڈ آئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے بعد اس سپیر کے بعد یہ افسوسناک اور دلخراش ایک معاملہ سامنے آیا ہے رفی آباد ریبن میں جہاں پر ایک چھوٹا سا لڑکا ایک نزدی کی ندی اور جو نالا ہے اس میں ڈھوپ کر لکمہ اجل بن گیا ہے اس وقت اس لڑکے کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ باقی جو راحت رسانی کے حوالے سے ٹیمز کو اس وقت علاقے کی طرف بھیجا جا چکا ہے وہ اس وقت اپنی کاروائی اور اپنا کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں علاقے کے لوگ بھی مایوس اور اداس ہیں اور باقی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فیلال یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں ریبن رفی آباد سے جہاں پر ہم اپنے کیامرا پرسن کو کہیں کہ وہ تھوڑا سا نزدیک جا کے دکھائیں نزدیک جا کے دکھائیں تھوڑا سا لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہاں یہ ہمارے کیامرا من پہنچ گئے تھوڑا سا نزدیک پہنچ گئے ہیں اور کس جگہ یہ واقعہ اسی جگہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں زارو قطار اس وقت لوگ کئی نہ کئی پریشان ہیں اور ہمارے جو ویڈیو جرنسٹ کیامرا من وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو اس وقت تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ لوکلز دیکھئے لوکلز لوکلز دیکھئے یہ ہے وہ جگہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پولیس کے اہلکار بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں وہاں پہ اور پولیس کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی کئی نہ کئی اس وقت اس لڑکے کو دوننے کے حوالے سے کوششیں کی جاری ہیں اور لوکلز اس وقت کافی پریشان ہے اور دوستو جو بھی لوگ ندی نالوں کے نزدیک رہ رہے ہیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا کابو میں رکھیں آج گرمی کا موسم ہے نہانے کی غرض سے آج بچے ندی نالوں میں جاتے ہیں آپ خدا کے لیے ان کو روکیں اور ان کو جانے نہ دیں کیونکہ انسانی جانوں کا زیان ہو رہا ہے کئی نہ کئی اور انسانی جانے جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں کل بھی ہم نے نتی پورا رفی آباد میں دیکھا اس طرح سے جوان سالہ لڑکا جو ہے وہ بھی دریائے جہلم میں ڈھوپ گیا اور اور اس حوالے سے بھی علاقے میں کوہرام مچا یہ واقعات جو ہیں کئی نہ کئی دن بڑھن بڑھتے جا رہے ہیں اور اس وقت جس طرح سے رفی آباد ریبن میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ریبن رفی آباد کی ہیں جہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں سیلاب کی طرح عمر آئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کئی نہ کئی اس وقت علاقے میں مایوس اور اداس ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس جوہ سالہ بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کو ملے یہ دیکھیں آپ لوکلز اس وقت موجود ہیں اور ریبن رفی آباد میں لڑکا ڈھوپ گیا بعد اس سے پہر اور علاقے میں اس وقت قورام ہے علاقے میں اس وقت ماتم ہے علاقے میں قیامت کا ماحول ہے کہ ایک لڑکا جو نہانے کی گھر سے اس ندی میں گیا تھا اور وہ وہاں پر لکمہ اجل بن گیا اور ڈھوپ کر ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے گھنٹوں سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہے اس ڈی آرپ کے ساتھ جو باقی ریسکیو ٹیمز ہیں ریکاوری ٹیمز ہیں ریکاوری آپریشن اس وقت چلایا جا رہا ہے بارہ ملہ پولیس اور سوپور پولیس کی طرف سے بارہ ملہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور سوپور پولیس کی جانب سے اس وقت جو آپریشن ہے وہ جاری ہے اچھی ہے آپریشن ہے آپریشن ہے جوگیا سوڈی جوگیا سوڈی جوگیا سوڈی ایک ہے شاتو چوہیتر پاندہ شاتو چوہیتر پاندہ دوسرا اپنے بات میں ندھاؤں ابھی پون رکھتا ہوں سر کیاپ میرے باس بارے سر شوٹنو رکھا چوہیتر پاندہ شاہیتر پاندہ شبا نہیں پارے سر موسیقی سر میں ویڈیو کٹ کروں تو یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ریبن رفی آباد سے جہاں پر ایک لڑکا جو ہے وہ آج بادس سے پہر ڈوب گیا اور علاقے میں اس وقت کر رہا ہوں میں اپنے کیمرمند سے کہہ دوں کہ وہ نزدیک جائیں تھوڑا سا فیملی کے ساتھ جو ہے ہماری گپتگو کر رہا ہے فیملی کے ساتھ کئی نہ کئی ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی اور یہ جو ہمارے کیمرمند اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ کس طرح سے ہاں یہ دیکھیں فیملی کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیملی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جی سر فیملی کی تصویریں یہ دیکھیں جمو کشمیر پولیس کے جو اہلکار ہیں جمو کشمیر پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی کئی نہ کئی اس وقت اس آپریشن میں لگے ہوئے ہیں جمو کشمیر پولیس کے افسران بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آپریشن کو چلائے جانے کے حوالے سے اس وقت سوپور پولیس کے ساتھ ساتھ جو زلہ انتظامیاں بارہ ملہ ہے وہ انہیں کئی نہ کئی ٹیمز کو بھیج دیا ہے علاقے میں اور یہ دیکھئے اس وقت یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بادس سپیر آج ایک لڑکا جو ہے وہ نہانے کی گھر سے یہاں پہ تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے چو ایسے چو سوپور جو ہیں یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے چو سوپور اور باقی جو پولیس کے عالی افسران ہیں وہ اس وقت علاقے میں علاقے میں کئی نہ کئی کوششیں کر رہے ہیں سوپور کے ربن علاقے میں رفی آباد کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اس وقت پولیس کی جانب سے کافی کوششیں کی جاری ہے کہ اس جمع کشمیر پولیس کے جوان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ کہنا کہی جمع کشمیر پولیس کے جو جو جوان ہے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہنا کہی اس وقت موجود ہیں یہاں پر اور کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس لاش کو برامت کیا جائے جو لڑکا ڈوبنے کی وجہ سے آج لکم اجل بن گیا یہ تصویر ہیں ربن رفی آباد سے جہاں پر آج بعد اس سے پہر آج بعد اس سے پہر ربن رفی آباد کی تصویر ہیں لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم جو ہے وہ کئی نہ کئی عمر آیا ہے اور علاقے میں اس وقت قیامت ہے قورام ہے کیونکہ ایک لڑکا ڈوب گیا ہے اور یہ ربن رفی آباد کی تصویر ہیں ربن رفی آباد کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زارو قطار اس وقت رو رہے ہیں اور مایوسی کا عالم ہے پورے علاقے میں پورے علاقے میں اس وقت مایوسی کا عالم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی